اسلام علیکم ناجو کی کچن میں ویلکم ناظرین بہت خوش ہوں گے امید ہے اور خیریت سے بھی ہوں گے تو آج ہم آپ کو جو بنانا سکھا رہے ہیں وہ ہیں انڈا اور کیمہ ہم انڈے فرائی کر کے کیمہ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے بنانا جو ہے نا وہ کس طرح سے بنانا یہ ہے ہم نے کیمہ لیا ہے آدھا کلو اور یہ دیکھیں یہ باریک پسوال یہ ہے ہم نے اس کو کوٹ لیا اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ تھوڑے سی ٹیمانٹر ہے جو ہم آف اس میں ڈالیں گے یہ ہے ہری پیاز ہمارے پاس یہ ہری مرچ ہے یہ تھوڑا سا آئل ہے اور یہ ہمارے پاس کٹی ہوئی پیاز ہے ہلڈی ہے تقریبا چھوٹا ٹی سپون ایک نمک ہے ٹی سپون یہ ٹی سپون ہے ترینیہ کا پیسا ہوا یہ ٹی سپون ہے پیسی ہوئی لال مرچے یہ ہمارے پاس ادھرک ہے دو انچ کا ٹکڑا باریک باریک کٹا ہوا اور یہ پانچ سے چھے جوے لسن کے ہیں کٹے ہوئے چار انڈے ہیں ہمارے پاس یہ پیسی ہو کالی مرچے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون اور یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس کٹی مرچے ہیں ہاف ٹی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی یہ ایک ٹی سپون ہمارے پاس زیرا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہم نے آئل ڈالا ہے اور اس میں یہ ہم نے ڈال دیا پیاز پیاز سے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ لپسن ساتھ ہی ہم نے ڈال دینا ہے ادرک اور یہ ساتھ ہی ہم تھوڑا سا ٹی مارٹس بچا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ڈال دینا ہے ہری مرچے تقریبا ہمارے پاس یہ ہے تقریبا ہمارے پاس تین ہری مرچے ہیں جنہیں ہم نے بری بری فو میں کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس مرچ مسالے ہیں جو اس کے اندر ہی ڈال لیں ہیں یہ بھی ہم نے اس کے اندر ہی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ اکمان اب ہم ڈال لیں گے اس کے اندر کیمہ یہ دیکھتی جہاں کیمہ ہم نے سرائی کرنا ہے پاس یہ پیالی پانی ہے جو ہم اس میں ڈال کر اس کو پکائیں گے اور اچھے سے بھون لیں گے اس کو یہ دیکھئے کیمہ ہمارا بہت اچھے سے یہ فرائے ہو چکا ہے اب اس کی ہم فرائی پان میں لگائیں گے تیہ اب یہ آپ کو دھائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا یہ ہماری تیہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے بہت اچھے سے اس کی تیہ لگا لی ہے آپ بھی اس کو اسی طرح کسی بھی پتیلی میں یا کسی بھی چیز میں کنارو والی میں آپ کیا لگائیں اوپر سے ہم نے یہ ڈالا ہے ہرا پیاز ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا یہ ہرا پیاز ڈال گیا ہے یہ تھوڑے سے اس میں ٹماٹر جائیں گے یہ تھوڑا سا ہمارے پاس ارا دھنیا ہے جو ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس ہے چیز جو ہم اس کے اوپر یہ چیز ڈالیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جو باقی کا کیمہ ہے نا یہ دیکھیں گا ہم یہ اس کے اوپر تیہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری دوسری تیہ بھی ہم نے اچھے سے اس کے اوپر کور کرتی ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس کو بہت اچھے سے کور کیجئے گا اب ہم اس میں یہ ہمارے پاس انڈے ہیں جو ہم نے یہ ڈالنے ہیں یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ میں نے لگائے ہیں پانچ انڈے ٹھیک ہے آپ کی مردی آپ کے پاس چھوٹا برتن ہو یہ بڑھا اب میں نے یہ اوائل گرم کر لیا تھا اب یہ دیکھیں میں انڈوں پر ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ میں نے گرم کروں اوائل انڈوں پر ڈالا ہے ہم نے کیمہ میں نا اوائل کم ڈالا تھا آپ بھی کم ڈالیے گا کیونکہ باقی اوپر سے ہم نے یہ لگانا ہے اب اس کو ہم پندرہ منٹ تک دمپے رکھیں گے جب انڈے ہمارے بلکل سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کو نکالیں گے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا یہ ہمارے پاس ابھی بھی ہرا پیاز ہے جو ہم نے اس کو اوپر سے کور کرنا ہے یہ دیکھیں گا کیونکہ ہرے پیاز کے بغیر نا یہ انڈے ذرا اچھے نہیں لگتے ہیں تو آپ بھی اس پہ پیاز لازمی ڈالیے گا تھوڑا سا یہ ہرا دھنیا ہے تو باتی اب یہ پندرہ منٹ کے بعد ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں اور ہاں جی ایک بات ہم آپ کو بتا دیں فلم اپنا بلکل ہلکا دھیمی آنچ کو اس کو کر کے رکھنا ہے تو اس پہ ہم اس کو پندرہ منٹ تک دم دیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ہلکی آنچ نہیں ہے تو نیچے تبا بغیرہ رکھ کے دے دیجئے یہ کیمہ چیز ایگ فرائی ہمارا بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے دس منٹ کا ہم نے اس سے دم دیا تھا اب ہم اس کو ڈی شوٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا ڈی شوٹ کر دیا ہم نے بہت نائس بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے اور بہت ٹیسٹی بھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی ہم آپ کو کٹنگ کر کے دکھائیں یہ ہم نے کٹنگ کر لیا بھی اس طرح نکالیں آپ بھی اور پلیٹ میں اس کو رکھیں اور اس کو کھائیں ٹھیک ہے ہم نے کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھائیا اس طرح سے اس کو پیس بنائیے گا اور نکال لیے گا پلیٹ میں اور اس کے ساتھ ہمیں لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ اندھا نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی